اچھ رکھ چاپ کیا آپ نے اپنی نبز کو محسوس کیا تو آپ نے اس کی گتی کا اندازہ پایا ہوگا اور یدی آپ گھڑی میں دیکھ کر اسے ناپیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا دل ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے دوسری بات یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کی نبز رک رک کر ایک جور سے چلتی ہے جس سے آپ کا خون سارے شریر میں پرواغ کر پاتا ہے اس جور یا شکتی سے جو آپ کا دل کام کرتا ہے اسے ہم رکھ چاپ کہتے ہیں دل کی دھڑکن کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک جب دل کھون کو پم کرتا ہے اور دوسرا جب وہ دوسری دھڑکن سے پہلے کچھ آرام کرتا ہے سپشت ہے کہ جب دل پم کرے گا تو رکھ چاپ ادھک ہوگا اور جب وہ آرام کی ستی میں ہوگا تو رکھ چاپ کم ہوگا جب ہم رکھ چاپ ناپتے ہیں تو ایک ادھک اور دوسرا کم ہوگا پہلے کو ہم سرستولک اور آرام کی ستی والے کو ہم دائستولک رکھ چاپ کہتے ہیں سمان روپ سے رکھ چاپ ناپنے کے ینتر سے ایک سو بیس بٹا اسی ہوتا ہے یدی آپ کا رکھ چاپ ایک سو چالیس بٹا نبے سے ادھک رہتا ہے تو اسے اچھ رکھ چاپ کہتے ہیں چالیس سال کی عمر سے ادھک وانشک اچھ رکھ چاپ ہونا آپ کا وزن ادھک ہونا ادھک تناپون جیون آپ دھومرپان یا مدیرہ کا سیون کرتے ہوں تو اچھ رکھ چاپ ہونے کی سمبابنا ادھک رہتی ہے زیادہ رکھ چاپ بڑھنے پر سیر میں درد یا چکر آ سکتے ہیں ادھکتر لوگوں میں کوئی لکشن نہیں ہوتے اس لیے اچھا ہو کہ آپ اپنا رکھ چاپ نفاتے نہیں اور ڈاکٹر کی سمیں سمیں پر صلاح لیتے نہیں زیادہ رکھ چاپ بڑھنے پر